چلی آگے بڑھ جاتے ہیں دلی شاہیدگاہ کے پاس نرمان کارے پھر شروع ڈی ڈی اے پارک میں لگائی جائے گی رانی لکشمی بھائی کی پرطمہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے کچھ لوگوں نے کیا تھا پرطمہ لگانے کا ویروڈ اس وقت کی بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں دلی کے شاہیدگاہ کے پاس نرمان کارے پھر سے شروع کر دیا گیا ہے ڈی ڈی اے پارک میں رانی لکشمی بائی کی پرتما لگائی جائے گی حالانکہ کچھ لوگوں نے اس کا ویروت بھی کیا تھا اب ایک بار پھر سے وہاں پر نرمان کا کام شروع کر دیا گیا تو دیکھیں سرکشا بلوں کی تیناتی بھی وہاں پر کی گئی ہے ڈی ڈی اے پارک میں رانی لکشمی بائی کی پرتما لگانے کا کام ایک بار پھر سے شروع کر دیا گیا ہے ڈلی میں شاہی ایدگاہ کے پاس یہ پرتما لگائی جا رہی ہے اور اس کا ویروت بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے حالانکہ اب ایک بار پھر سے نرمان کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے تو تصویروں کے ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں راپر ایکشن فورس پولیس سب یہاں پر موجود ہے اور سرکشا بلوں کی نگرانی میں نرمان کارے جو ہے وہ پھر سے بہال کیا گیا ہے ڈی ڈی اے پارک میں لگائی جائے گی رانی لکشمی بائی کی پرتما کچھ لوگوں نے پرتما لگانے کا ویروت کیا تھا ویروت کے باوجود یہ جو نرمان کارے پھر سے بہال کیا جارہا لگ اس میں کسی بھی طرح کا ویروت پڑھنا ہو کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہ آنے پا اسی لیے بڑی تعداد میں یہاں پر سرکشا بل موجود ہے دلی کے شہیدگا کے پاس نرمان کارے پھر سے شروع ہو گیا ہے ڈی ڈی اے پارک میں رانی لکشمی بائی کی پرتما لگائی جائے گی سرکشا بلوں کی نگرانی میں بیلا پولیس کارمی بھی یہاں پر موجود ہے رابیڈ اکشن فوس کے جوان یہاں پر موجود ہے اور ان کی نگرانی میں نرمان کارے جو ہے یہ پھر سے شروع کیا جارہا لیکن پرتما لگانے کا ویروت بھی دیکھنے کو ملا ہے لیکن باوجود اس کے اب ایک بار پھل سے پرتما لگانے کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے دلی میں شاہیدگا کے پاس ڈی ڈی اے کے پارک میں پرتما لگائی جانی ہے لیکن بہت بڑا سوال یہ ہے کہ آخر پرتما لگانے سے دکت کیا ہے اور کیوں اس کا ویروت جو ہے وہ کیا گیا چلی اب آپ کو ویواد بتا دیتے ہیں شاہیدگا کے پاس مورتی لگانے پر ویواد کیا ہے جس پر اب یہ ہم لگاتا چرچہ کریں دیکھیں رانی لکشمیبائی کی پرتما ستھاپت کرنے پر پورا ویواد ہے رانی لکشمیبائی چوک سے پارک میں مورتی لگانے پر یہ پوری کنٹرویسی ہے اب دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرافک جام کو کم کرنے کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا ہے سڑک کے بیچ میں مورتی ہونے کی وجہ سے ٹرافک جام کی سمسیہ ہوتی تھی اور اسی کی وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا مورتی والی زمین کا شوہیدگاہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ڈی ڈی اے پارک پر جو ہے حق کو لے کر وقت بور پہنچا تھا ہائی کوٹ ہائی کوٹ نے انیس ستمبر تک سٹی لگا دیا تھا ہائی کوٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے ڈی ڈی کے پکش میں یہ فیصلہ جو ہے وہ دیا تھا جس کے بعد اب یہ جو نرمار کاریہ پھر سے بحال کیا جا رہا ہے اور ڈی 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 اے پارک میں رانی لکشمائی کی مورتی جو ہے بحال کی جا رہی ہے دیکھیں ہائی کوٹ کا فیصلہ آ چکا ہے لیکن چوکی ویرود اس معاملے کا ہوا تھا ایسے میں کسی بھی طرح کی کوئی انہونی نہ ہو قانون بیوستہ نہ بگڑے اسی لیے بھاری سرکشہ بل کے موجودگی میں یہ نرمار کاریہ پھر سے بحال کیا جا رہا ہے تو دیکھیں جہاں پرطمہ پہلے تھی ٹریفک کی سمسیاں کافی زیادہ ہوتی تھی اسی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ پرطمہ کو وہاں سے ہٹا کر پارک میں شفٹ کر دیا جائے ہماری سیوگی کنچن اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہیں کنچن کیا جانکاری اور کیا ستی اس وقت وہاں پر جب اکل دیکھیں آپ کو بتا دے اس وقت ہم موجود ہیں شاہی اردگا اور وہ یہ ہمارے پیچھے وہی پارک ہے ڈیڈیے کا جس کے انتگا جھاسی کی رانی لکشمی بھائی کی مورتی جو ہے یہاں پر چوک سے ہٹا کے یہاں پر ستھاپیت کی جانے ہیں آپ کو بتا دے کہ شکروار کا دن تھا اور جمعے کی نماز تھی اس کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی ریزن سے اس کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ کل جو کام رکا تھا اس نے رکا تھا لیکن آج بہت سپیشل دین ہے کیونکہ کام جو ہے دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے اور تمام طریقے کے جو کعیاس لگائے جا رہے تھے کی لڑائی جھگڑائی یا تمام طریقے کے باتیں آ رہی تھے اس طریقے کا یہاں پر کوئی بھی سین نہیں ہے میں آپ کو اپنے سیدھے لیفٹ میں دکھانا چاہوں گے ریف ریپٹ ایکشن فورس کی ٹیم جو ہے یہاں پر تینات ہے دلی پولیس یہاں پر سینئر پولیس جو ہے یہاں پر موجود ہے افسرس یہاں پر موجود ہے تاکہ شانتی پونھ طریقے سے جو ہے آج جو رائن لکشن بھائی کی مورتی یہاں پر ستاپیت کی جائے گی اس سے پہلے دھرتی کو سمتل کرنے کے لیے اور دیوال کھڑی کی جا رہی ہے اس کا کام شانتی پونھ طریقے سے گنچن اس کے ساتھ یہ ضرور بتائیے گا کہ کل وہ جو ویڈیو پیسنج وارل ہو رہا تھا جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ تمام جو لوگ ہیں وہ شاید اردگاہ موجود پہنچے کیا اس کا بھی کوئی کوریلیشن اس سے ہے اور اس سے لے کر بھی کیا کچھ باتیں ہو رہی ہیں جب کو دیکھیں میں آپ کو بتا دو جس طریقے سے آپ نے بولا کہ لوگ یہاں پر پہنچے تھے لیکن کل جب جھومے کے نماز شکروار کا دن تھا اور یہاں پر نماز ہو نیتے اس کو دیکھتے ہو کل ہی سرکشا کے کڑی جو ویباستہ یہاں پر پولیس کے دوارہ کر دی گئی تھی چاروں طرف سے اردگاہ اور ڈیڈیے کی جو یہ لینڈ ہے اس کو چاروں طرف سے گھر دیا گیا تھا بیریگیٹنگ کی گئے تاکہ کسی پر طریقے سے آروجت تک وہ یہاں پر نہ گھ سکے اور شانتی پونھ طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر کام ہو سکے آپ کو بتا دیں جب وقف بوڑ نے کہا تھا کہ یہ وقف بوڑ کی زمین ہے دلی ہائی کورٹ میں دلی ہائی کورٹ نے انہیں فٹکار لگاتے ہوئے کہا تھا اور جھاسی کی رانی سوتانتر تا سہنانی ہے اس کو لے کہ کوئی بھی راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اور جو مورتی ہے وہ مہاں سے اس لئے ہٹائی جارہی ہے تاکہ ٹریفک کا جو دکت ہوتی سمسے ہوتی تھی وہ مہاں سے ٹھیک ہو سکے اور مورتی کو یہاں پہ ساپیت کیا جس سکے تو کئی نہ گئی جو اس کو لے کہ راجنیتی گروپ دیا جارہا تھا کہ ہم آدھی پارٹی بھارتی چندہ پارٹی پہ اور بھارتی چندہ پارٹی آم آدھی پارٹی بھاروں پراتی راجنیتی کر رہی تھی اور کل جس طریقے سے کام کچھ سمیے کے لیے روکا گیا تھا لیکن راتی گیارہ بچے کے بعد یہاں پہ کام پھر شروع کر دیا گیا ہے آج جو ہے کام شروع ہے یہاں پر اور کسی بھی طریقے کوئی بھیڑ یا کوئی بھی عراجک تتم کہ یہاں پر نہ گھوچ سکے اس کو لے کہ بیریگیٹنگ اور سورکشا کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں بلکل کنچن اس میں ایک چیز اور بتائیے گا کہ مکہ وجہ کیا تھی ویروت کی اگر پرتی ماہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کی جا رہی ہے وہ ڈی 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 کی زمین ہے پھر اس میں دکت کیا تھی اور کیوں اس کا ویروت کیا گیا دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ جو شاہی اردگا ہے اس کے ٹھیک بلکل سامنے 10 سے 15 قدم کے سردور جو سامنے یہ ڈی 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 کا پارک ہے اور اس کے بلکل ٹھیک سامنے جھاسی کے رانے کی جو ہے مورٹی لگایا جان رہی تھی لیکن وق vot کا ایسا کہنا تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ ڈی 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 کی نہیں ہے اور یہ وق vote کے زمین ہیں اور یہ ہمارے انتگ mathemat آتی ہے اور اس میں کچھ بھی کسی بھی طریقے کوئی مورٹی نہیں لگنے چاہیے لیکن دلی ہائی کوٹ نے یہ ساف طور پر کہا کہ یہ جو لینڈ ہے وہ ڈیڈیے کی ہے زمین کو لے کے جو ہے اس کے اندر جو ہے دوویدہ تھی کہ یہ زمین کس کے ہے تو وہ کل دلی ہائی کورٹ نے ساف کر دیا تھا کہ یہ جو لینڈ ہے وہ ڈیڈیے کی لینڈ ہے ورک ووٹ کی لینڈ نہیں ہے اور جھاسی کے رانے لکشن بھائی سوات انتراتا سینانی ہے اس کو لے کے جو راجنی اب اس فیصلے کے بعد سنتوش نظر آ رہے کیا یا پھر آگے کی رانیتی کیا رہے گی کیا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جائے گا یا پھر یہ بات اب ورک ووٹ کو سمجھ جا گئی ہے جب کو دیکھیں جب کل دلی ہائی کورٹ میں ورک ووٹ کی جب سنوائی ہو رہی تھی تو صاف طور پر جیچ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پہلے وہ اپنا مافی نامہ دے کیونکہ یہ ڈیڈیے کی لینڈ ہے ورک ووٹ کی لینڈ نہیں ہے پہلے مافی نامہ دے اور بعد میں جو پوائنٹس دیے گئے تھے ورک ووٹ کی طرف سے اس پر تب ہی سنوائی ہوگی جب وہ مافی نامہ دیں گے تو کل مافی نامہ دے دیا گیا اور ایک تاریخ کو جو ہے اگلے سنوائی دلی ہائی کورٹ میں ہونی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا جب دلی ہائی کورٹ میں ایک تاریخ کو سنوائی ہوگی تو ورک ووٹ کے اور کون سے ایسے پہلوں ہے پہلے تو وہ زمین کا ماملہ کہہ رہے تھے وہ دلی ہائی کورٹ نے صاف کر دیا کہ ڈی 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 ڈ آب آگے کون سے پوائنٹس ہوں گے جس کے اوپر آگے چرچا ہوگی ایک تاریخ تک انتظار کرنا ہوگا چلیے ٹھیک ہے کنچن بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو دیکھئے ہماری سیوگی کنچن اس وقت وہاں پر موجود ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باد ہی سہی لیکن اب وہاں پر کام جو ہے وہ شروع